تو یہ جو امام مادی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جاتے رہے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں اب فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے نحمدہو ون صلی اللہ رسول القریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا حوث ساکر بن اطلاع آج ہم ایک اور ہمارے بھائی کے ساتھ اسلام علیکم فضل کیسے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جیسے ہم نے سلسلہ بہلے رکھا ہے اور ہم لوگوں سے ان کی رائے اور ان کا ایکسپیئرینس پوچھ رہے ہیں آج فضل سے بھی ہم پوچھتے ہیں فضل تھوڑا بتائیں آپ کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں تک آپ کیسے پہنچے آپ کا کیا ایکسپیئرینس رہا ہوئی تک یہ سب میرا تقریباً آج سے بائیس سال پہلے کیا ہے سید آج سے بائیس سال پہلے ایک ہمارے دوست ہیں اب وہ پردہ وصال کر چکے ہیں دوزار تک تو وصال سے پہلے ہمارے ساتھ ان کی دوستی تھی اور مطلب وہ ایک روحانی شخصیت ہے اچھا انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ فضل آپ جو ہے آخر زمان امام مہد علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں سے ہو تو میرے لیے یہ بات بڑی شاکنگ تھی مطلب یہ کیسے ممکن ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ صدیوں بعد کوئی بزرگ آئیں گے بہت ہی بڑا ٹائم پڑھا ہے تو یہ سارے معاملات تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوں تو مطلب ان کے معاملات ایسے تھے کہ بہت سے ہمارے اور بھی دوست تھے جو ان کے پاس ہوتے تھے مطلب آخر زمان کے مطلب جیسے دجال ہے یہ خواب میں آجاتا تھا مطلب ہم سے میرے بھی خواب میں پرسنلی دجال بھی آیا تو میں نے دیکھا کہ مطلب بہت بڑی ایک طاقت ہے وہ سہی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی طاقتیں اسے میں لڑتا ہوں تو اتنی بڑی وہ طاقت تھی اتنی بڑی وہ تاریکی تھی مطلب میرے لیے ایک بڑی حیران قربات تھی کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے اور پھر میں نے سوال کیا ان سے اس وقت بزرگوں سے تو کہ مطلب یہ اتنی بڑی طاقت ہے تو یہ تو پھر بہت جلد دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے وہ مطلب میں نے خود دیکھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تقریباً دوہزار پندرہ کے قریب یہ جو اینا وہ کچھ کرے گا جتنی یہ طاقت پکڑا ہے تو پھر مطلب ایک دو باتیں دو قویسٹن میرے اندر تھے ایک تو امام آخر اس زمان کے بارے میں کہ میں نے ان کی زبان سے کبھی جھوڑ نہیں سنا تھا اپنے وہ جو بزرگ ہیں حضرت سید محمد ساجد علی کلندر رحمت اللہ رحمت کا اس میں گرامت اور فیصل آباد سے بیان کرتے تھے دوہزار تین میں ان کا وصال ہوا تو میرے اندر یہ قویسٹن تھا کہ یہ ہو کے رہنا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کب پورا ہوگا تو میرے اندر انتظار تھا اس چیز کا تو میں اس ویٹ میں تھا اور پھر دوسری بات جو دوہزار پندرہ والی تھی پھر ایکچول یہ ہوا کہ کاسم بھائی کے خواب وہ میں انٹرنیٹ پر سنیں اور پھر اس میں دوہزار پندرہ کا ایک خواب جو انہوں نے وہ شیئر کیا تھا کہ ایسے وہ مطلب دیکھتے ہیں کہ دجال اپنی فل طاقت میں آتا ہے اور کاسم بھائی جو ہے نا تلوار سے اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسے نا نیچے تک دفن کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ اب جو امن کا ٹائم ہے اگر یہ طاقت پڑ کے ظاہر ہو گیا تو وہ امن کا ٹائم تو نہیں آئے گا وہ کیسے آئے گا تو پھر مجھے سمجھے کہ یہ دوہزار پندرہ کی جو واقعہ ہونا تھا کہ وہ جس شخصیت نے مطلب حملہ کیا کیونکہ میں نے وہ دیکھا تھا خواب میں میں نے کہا وہ تو عام شخصیت ہو ہی نہیں سکتی یہ وہ ہی شخصیت تو نہیں جس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا تو پھر میرا یہ تجسس بڑھا اور یہ دوہزار پندرہ میں دیکھا تھا یہ تقریبا یہ جو میں نے پڑھا تھا یہ تقریبا دوہزار بیس کے قریب میں نے پڑھا اور اس کے بارے میں لیکن ہے کہ دوہزار سولہ سترہ سے میں خواب اچھا دیکھ رہے تھا وہ سن رہے تھا لیکن جب یہ خواب گزرا پھر میری جو ہے نا وہ دلچسپی بڑی اس میں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کاسم بھا یہ کوئی خاص شخصیت ہیں پھر ان کے خوابوں کے بارے میں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ حضرت سلمان علیہ السلام اسحابے کاف جو آخر زمان اور دجال کے بارے میں یہ کونسی شخصیاں جن کو ساری کی ساری نشانیاں آخر زمان کی جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہیں آخر کوئی زمانے میں بڑا سرچ کیا بڑے لوگوں کو ملے ظاہرے بات ایک تجسس تھا کہ یہ کتنے وہ آخر ہونا تو ہے وہ شخصیت ہیں تو صحیح وہ ملیں گی تو وہ یقین تھا لیکن کوئی بھی مطلب آج تک نہیں ملے پھر اس چیز کا یقینیں کامل ہو گیا بغیر کسی شک کے کہ یہی وہ حسنی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا تو پھر لیکن یہ کہ جب تک میں پرسنلی جو ہے نا میں نے کہا جب تک میں پرسنلی ان کو ملوں گا اس وقت تک جو ہے نا وہ بات نہیں کروں گا کسی سبی تو ملاقات کا وہی اندرپی تو پھر جب ملاقات ہوئی تقریباً آج سے دو تین ماہ پہلے اچھا ماشا جی الحمدللہ بڑی دعائیں کی ہاں جی پہلے تو کوشش میں لگا رہا نا تو کوشش لگے رہے لگے رہے لیکن ملاقات نہیں پھر میں نے ایک دن جو ہے نا نماز کے بعد بہت دعا اللہ کی بارے میں ملے گا یا اللہ میں اپنی طاقت سے نہیں مل سکتا جہاں تک مطلب یہ مجھے اس راز کا پتہ چل گیا ہے تو یہ اب یہ پھر مطلب اتنا آسان نہیں ہوگا تیری مدد کے بغیر نہیں یہ کام ہوگا یہ کوئی عام بات نہیں تو یا اللہ میں جو ہے نا ویڈرا کرتا ہوں میں اپنی طاقت سے نہیں مل سکتا تو ہی لے جائے بس تو مجھے اپنی جناب سے جو ہے نا ایسے وسائل پیدا فرما کہ میں ان تک پہنچا اچھا ماشا پھر الحمدللہ پھر چند دن گزرے اللہ باگ نے وسائل پیدا فرمایا اس کی مربانی پھر جب میں ان پرسن ملا پھر میری کچھ ان کی کیفیات جو ہے نا وہ شیئر ہوئی پہلی کیفیت جو ہے نا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کریم کا بے شمار شکر فضل و کرم حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت با سعادت الحمدللہ اور وہ ہوئی تھی ایک کہلیں ایک مراقبہ کی حالت میں غنودگی کی حالت میں تھا اور آپ علیہ السلام کی چہرہ اکسرس کی زیارت میں اور پھر جو آپ علیہ السلام کی جو چشمانے کریم مانا ہیں آپ کی جو نظروں میں وہ طاقت اور وہ نشیلہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بیان نہیں کر سکتا تو وہ آج سے تقریبا کہہ لیں آپ کے بیس پچی سال پہلے کی یہ بات ہے وہ آج بھی جب سامنے کیفیت آتی ہے نا تو جسم و روح کانپ جاتا ہے تو جب قاسم بھائی آپ نے ایک خواب جو شیئر کیا نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں جیسے کائنات سما گئی ہے تو وہ میں نے کہا کہ یہ وہی کیفیت ہے وہی بات ہے یہ وہ حق ہے جو کہ جس کو اللہ نے دکھایا ہے وہی بیان کر سکتا کوئی دوسرا پرسندی بیان کر سکتا اپنی طرف سے تو یہ وہ ایک حقیقت ہے جو کہ اپنی جگہ پہ اللہ پاک ہی دکھا سکتا بے شک یہ وہ کیفیت ہے نا جی اس کے بارے میں نا پھر مجھے کسی سے پوچھنا پڑا کہ یہ کیا کیونکہ وہ ایک چیز آپ پہ بارد ہوتی ہے دوسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ ہے کہ اللہ پاک رضا و جل کے دیدار کے بارے میں وہ ایک مشاہدہ اللہ پاک کی خاص کرمنوازیوں میں سے بے شمار فضل و کرم اس کی بہاروں میں سے عطا ہوا وہ جو ایک کیفیت بیان کی گئی قاسم بھائی نے بیان کی اس چیز کا وہ سیم جو نا الحمدللہ اس چیز سے ایک فیلنگ فیل ہوئی کہ یہ وہی انسان کر سکتا بات جو اس فیلنگ سے گزرا ہے تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے الحمدللہ مجھے میری جتنے بھی دوست احباب ہیں ریلیٹیوز ہیں تو میں نے تو برملہ ان کو کہا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کی دیر نہ کریں ایک سیکنڈ کی دیر نہ کریں مت سوچیں ہاں دیکھیں اندھی تقلید کا تو اسلام میں نہیں ہے یہ کہا گیا ہے آپ دیکھیں فوراں رد نہ کریں سوچیں سمجھیں ضرور اگر آپ کو ایک بلفرد آپ کو پتا ہے کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی رد کرنے والی چیز ہے غیر شہری بات ہے رد کریں آپ کو شرعہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے آپ اس بھی اس پر رد کر سکتے ہیں جب شریعت نے رد نہیں کیا وہ صرف یہ ہی بتاتے ہیں کہ شرق سے بچو بالکل صحیح کریں قاسم بھائی کی جو خاص بات یعنی کہ جس نے بہت زیادہ اٹک کیا ہے وہ ہے شرق سے جتنا ہم پہلے اتنا غور نہیں کرتے تھے بچتے بچنے کی کوشش کرتے ہو کہ تمام انبیاء کا یہی ایک لیسن ہے شرق سے بچو تو لیکن جب قاسم بھائی نے اس کو ڈیفائن کیا پھر اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بری کام ہے یہ مخفی ہے تو یہ وہی اسلام ہے جو کہ روز اپل سے جب یہ نشات ثانیہ سے شروع ہوا تھا یہ وہی اسلام ہے اور یہ وہ ریل اسلام ہے جس کے لیے ان کو چنا گیا ہے بلکت صحیح ہے بہت زبردست آپ میں یعنی کہ بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ پہ اپنا کرم کیا اور بڑی یونیک ایک طرح سے وہ میں کہوں گا بس آخر میں بس واقعی باقی تو وہ ساری اپنے سوالوں کا جواب دے ہی دیئے آخر میں لوگوں کو کیا پیغام ہے آپ کا میرا ایک ہی پیغام ہے کہ بغیر کسی تردد کے بغیر کسی تاخیر کے اپنا ٹائم ویس نہ کریں اللہ کی طرف سے جو ایک اشارہ مل رہا ہے جو ایک راستہ مل رہا ہے اس راستے کو فوراں اپنائیں کیونکہ جو چیز شبہات میں ہوتی ہے ہم شبہات میں یہ شرعہ کہتی ہے شریعت کہتی ہے کہ شبہات والی چیز کو چھوڑ دیں تو شبہات تو ہے ہی نہیں یہ ہے ہی تعلیمات پھر آپ شخصیت کو دیکھیں دیکھیں چالیس سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صادق و امین کا لقب بتا فرمایا گیا آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو بات کر رہا ہے وہ صادق و امین بھی لگتا ہے کئی سے آپ پرسنلی اس کے کردار کو دیکھیں میں پرسنلی جب بھینا ہوں میرا شک پہلے بھی شک نہیں تھا لیکن جو مشاہدے میں چیز آگئی اس کا کاملی یقین اور اللہ تعالیٰ دل کو مضبوطی دیتا ہے اور ظاہری بات ہے آپ ملے ہیں اور میری بھی فرس ٹائم ملاقات قاسم بچ سے ہو چکی ہے ابھی تو لوگوں کے بیان کرتا جو ان کے اندر شخصیت کے اندر جو ان کی چیزیں ہیں کوئی شو آف شخصیت نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی پریزنٹ ہی نہیں کرتے اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے کے لیے کچھ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان کو چیز گین کرنے کے لیے بولتا ہے نا اسٹریٹس کو گین کرنے کے لیے پیسر گین کرنے کی کوئی دنیاوی چیز کو تو وہ دنیاوی تو پھر وہ لبادہ اڑ کے آتا ہے نا جو ہم دیکھتے رہے ہیں جتنے بھی ملہون آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کوئی بھی بڑا دعویٰ کیا ہے تو آپ دیکھیں داڑیاں رکھی پگڑی بہنی یعنی کہ سارا وہ دینی لبادہ اڑ گیا ہے تو یہ تو شخص کوئی دعویٰ کر رہی نہیں رہا ہے اور اپنے شخصیت سے بھی نہیں دکھا رہا کہ میں کچھ ہوں وہ سب ہمیشہ ماشاءاللہ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اللہ کے فضل صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم النبیین ہیں انہی کے ساری جو ہے سیرت کا یہ سارا جو ہے مظہر ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے انہیں تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جزاکمال خیر اسلام علیکم